بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کستوری کی جائے تولید ہرن کے ناف ہے جس ہرن کے ناف میں یہ کستوری بنتی ہے وہ خود اس خوشبو کو سون کر مسور ہو جاتا ہے اور شنید ہے کہ بعدستان ہرن اپنا تمام وقت اس کستوری کو کوجنے میں پاڑوں میں بٹکتا رہتا ہے مگر اس چیز سے لاعلم رہتا ہے کہ وہ خوشبو اس کی اپنی ناف میں سے آ رہی ہے ہرن کے لاعلمی پر آپ یقین نہ سیں گے یہ آپ کا حق ہے مگر خدا نے ایسا کام صرف ہرن کے ساتھ ہی نہیں کر رکھا بلکہ گھوڑا وہ طاقت ہے جو طاقت کو ناپنے کا بھی میار ہے یہ موٹر اتنے حاصفاور کی ہے یہ تو سن رکھا ہوگا آپ نے مگر روایت یہ ہے کہ بروز قیامت گھوڑے کو پتہ چلے گا کہ اس نے اس کے پاس کتنی طاقت تھی آپ گھوڑے پر بھی ہنسنے میں حق بجانے بھی ہیں مگر ایسا کام صرف گھوڑے کے ساتھ بھی نہیں آپ کے ساتھ بھی اور میرے ساتھ بھی کیونکہ حدیث سردو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نے اپنے آپ کو پا لیا اس نے اپنے رب کو پا لیا اللہ کے ذکر اسم عظم سے دزل کا تذکیہ ہوتا ہے جس سے روح بیدار ہوتی ہے اور اپنے مالک کی پہچان اثر کر لیتی ہے اس حصنا میں ایک مولانا جلالدی رومی کی ایک حکایت ہے اکل بند کے لیے یہ بہت بہترین اشارہ ہے اگر وہ سمجھنا چاہے مولانا روم جلالدی رومی فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑے سوار سرپٹ گھوڑا دوراتا ہوا لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے میرا گھوڑا تو نہیں دیکھا مگر لوگ اسے کہتے ہیں کہ گھوڑا تو تمہارے نیچے ہے مگر کہتا ہے کہ یار تو میں بھی نہیں معلوم پھر وہ گھوڑے کو سرپٹ دوراتا ہے پھر کہیں اور جا کے کسی اور سے معلوم کرتا ہے کیا آپ نے میرا گھوڑا تو نہیں دیکھا مگر ہر کوئی شخص اسے یہی کہتا ہے کہ گھوڑا تو تمہارے نیچے ہے مگر جب یہ بھاگتا بھاگتا دوراتا گھوڑے کو کسی ایسے شخص کے سامنے آ جاتا ہے جو اہلِ علم ہے جانتا ہے سمجھتا ہے وہ اسے کبھی ڈاریکٹ نہیں کہے گا کہ گھوڑا تمہارے نیچے ہے اگر اسے اتنی سمجھ ہوتی تو وہ گھوڑے کو پہلے نہ پا لیتا تو وہ عالم وہ سمجھدار اسے مختلف کہانیاں سنائے گا مختلف باتیں بتائے گا مختلف اشارات کی طرف لے جائے گا اسے تاکہ وہ آہستہ آہستہ ادراک میں آ کے اپنے آپ کو اپنے گھوڑے کو سمجھ جائے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو خود نہیں سمجھ جاتا کہ گھوڑا میرے نیچے ہیں تب تک وہ اسے نشانیوں اشارات سے آگہ ہی دینے کی کوشش کرتا ہے یہ ہے اہلِ علم کا کمال تو اہلِ علم کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگوں میں ان میں یہی دل میں یہ ادراک ہونے لگتا ہے کہ اللہ ہے کان اللہ ہے کون تو دوستو کوشش کرو کہ جو جانتا ہے اس کی صحبت اختیار کرو جو اہلِ علم ہے اس کے ساتھ بیٹھو تاکہ تم لوگ بھی ہم لوگ بھی یہ کوشش کرنے سے وہاں کامیابی کی منزل تک مہن سکیں دعا ہے انشاءاللہ سب کوشش نیک نیتی سے کرنے والے اللہ کے اس منزل کامیابی تک مہن جائیں شکریہ موسیقی موسیقی